اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیمے کے جب آپ لوگ اچھے سے مکسنگ کریں گے تو تب ہی آپ لوگوں کے کباب کریکلس بن کر تیار ہوں گے اب اس مکس کیے ہوئے کیمے کو ہم کوئلے کا دھوان دیں گے یہاں پر آپ لوگ ایک بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی آپ لوگوں نے کباب بنانے کے لیے کیمہ لینا ہے تو خیال رکھئے گا کہ اس میں 70 سے 80% تک گوشت ہونا چاہیے اور 20 سے 30% تک اس میں چربی ہونی چاہیے کوئلے کا دھوان دینے کے بعد اب اس کو کور کر کے آپ لوگوں نے فریج میں تقریبا 30 منٹ کے لیے رکھنا ہے تو چلیے جلدی سے کباب تیار کر لیتے ہیں کباب تیار کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو پانی کی مدد سے اچھی طرح سے گیلا کرنا ہے پھر اپنی مرضی کے حساب سے آپ لوگ کیمے کا مکسچر لیں گے اور دونوں ہاتھوں میں اس کو دبا دبا کے ایک جان کریں گے کباب بنانے سے پہلے یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی سٹیپ کی وجہ سے کباب میں کریکس نہیں پڑیں گے اب آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے کسی بھی سیخ پر کباب لگائیں گے اور اس کو دباتے ہوئے جتنا لمبا آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اتنا لمبا کریں گے اور ایک بار پھر سے آپ لوگ ہاتھ کو پانی سے گیلا کریں گے اور انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس کے اوپر مارکس دیں گے بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے تمام کباب تیار کر لینے ہیں اگر آپ لوگ کباب پر مارکس نہیں بنانا چاہتے تو آپ لوگ اس کو پلین بھی تیار کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ریڈ اور گرین شملہ مرچ اور پیاس کو کیوبز میں کٹ کر کے سکیورز میں لگایا ہے اور ساتھ ہی میں نے دو آلو کے بھی کیوبز کر کے ٹری میں سیٹ کر دیے ہیں جو ریسیپی آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اس سے آپ لوگوں کے چھے سے آٹھ بڑے سائز کے کباب بن کر تیار ہوں گے اب ان تیار کی ہوئے کبابوں کو پری ہیٹڈ آون جس کو میں نے چار سو پچاس فیرنہائٹ یعنی دو سو تیس سیلسیس پر پری ہیٹ کیا تھا آٹھ سے دس منٹ کے لیے بیک کریں گے دس منٹ کے بعد آپ لوگوں نے کباب کی ٹری کو آون میں سے نکال لینا ہے اب ہم یہاں پر تین سے چار ٹیبل سپون زیتون کا تیل لیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون ہم چلی سوس کا شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تمام کبابوں پر یہ تیل اچھی طرح سے لگا دیں گے چلی سوس کا استعمال آپ لوگ ضرور کیجئے گا کیونکہ اس کی وجہ سے کباب کی جو رنگت ہے وہ بہت ہی خوبصورت نکل کر آئے گی ایک سائٹ پہ آئل اچھی طرح سے لگانے کے بعد اب آپ لوگوں نے سائٹ کو چینج کرنا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی آپ لوگوں نے برش کی مدد سے آئل کو اچھی طرح سے اپلائی کر دینا ہے آئل کو آپ لوگوں نے سبزیوں پر بھی اچھی طرح سے برش کر دینا ہے اور کبابوں کو آپ لوگوں نے ایک بار پھر سے آٹھ سے دس منٹ کے لیے بیک کرنا ہے میں نے آٹھ منٹ کے بعد کباب اون میں سے نکال لیے تھے آپ لوگ اپنے اون کے حساب سے ساری ٹائمنگ کو سیٹ کریں گے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں نے ٹینڈر اور جوسی کباب اون میں بھی تیار کیے ہیں اون میں کباب بناتے ہوئے بس ایک بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی آپ لوگوں نے اون میں کباب تیار کرنے ہیں اگر آپ لوگ لو ہیٹ پر بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ سخت ہو جائیں گے اور بلکل بھی جوسی بن کر نہیں تیار ہوں گے اون میں بیف کباب کو بیک کرنے کا جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ پندرہ سے اٹھارہ منٹ تک کا ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس سے زیادہ بیک کریں گے تو آپ کے کباب بہت زیادہ ڈرائی ون کر تیار ہوں گے یہاں پر کباب کو سارٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک اور ٹپ شیئر کرتی چلوں کہ جب آپ لوگ کباب کی ٹری کو اون میں رکھ رہے ہوں گے تب آپ لوگ انہیں اس ٹری میں آدھا کب پانی ڈال دینا ہے اس سے بھی آپ کے کباب بہت زیادہ سوفٹ بن کر تیار ہوں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب ہمارے کس قدر ٹینڈر اور جوسی بن کر تیار ہوئے ہیں اب میں آپ کے ساتھ ڈائیٹ کانشیس لوگوں کے لیے ایک ریپ کا آئیڈیا شیئر کروں گی یہاں پر ہم ایک ہول بھی ٹوٹیا لیں گے اور اس پر سلات کے پتے رکھیں گے اور بیک کیو ہی سبزیاں بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس پر ایک بیف کباب رکھیں گے اور اوپر سے ہم اس پر پودینے کی چٹنی ڈالیں گے یہاں پر آپ اپنی مزی کے حساب سے کسی بھی سوس کا استعمال کر سکتے ہیں تو لیجئے ہمارا ہیلڈی قسم کا بیف سی کباب ریپ بن کر تیار ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ آسان سی اور مزیدار سی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرنڈز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ